فواد صاحب حکومت جن تین مرکزی کرداروں کی بات کری ہے اور جس دور کی بات کری ہے وہ تینوں سابقہ شخصیات ہیں یعنی ایک سابق وزیراعظم دوسرا سابق ڈی جی ایس آئی ہے تیسرا سابق چیف جسس ہے کیا یہ تین سابق شخصیات اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں کہ یہ نو مئی کا پلان کریں اور منصوبے پر عمل کریں سپوز اگر یہ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ سچ ہے بھی تو میرا کے خواہل کو ایسی بات ابھی تک آئی ہے اور حضرت یہ تو ایسے جو جنرلسٹ ہیں یوٹیوب بغیرہ اپنی بیجنے کے لیے یا اپنی ایک ریلیویس بنانے کے لیے ایسی باتیں ہیں جو ہیں وہ کرتے ہیں بھر ابھی کوئی سنجیدہ بات اس زمن میں چونکہ آئی نہیں اور یہ ایک انٹرنل ایشو ہے پہنچ کا جو ایسا بات اب ادلیہ میں سہولتکاری تک پہنچ گئی ہے ساکیب نصار نے جنرل فیض امید کے ساتھ رابطوں کی تصدیق تو کر دی ہے مگر وہ اپنے آپ کو نو مائی اور پی ٹی آئی کی سیاست اور جنرل فیض کے معاملات سے علیدہ کر رہے ہیں آپ ساکیب نصار کی وضاحت کو کیسے دیکھ رہے ہیں صحیح ہے کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں ساکیب نصار سے بھی تو اصل ایک نے تو نوائی شریف صاحب اور نوم لیگ اپنا پرسنل اس سے ہی ان پر اتا رہے ہیں باقی تو جسٹس ساکیب ان کا قصہ گلہ نہیں ہے ہر اس شخص سے گلہ ہے جو ان کے کیسز کے اوپر میرٹ کے اوپر ڈیسیزن میکنگ بھی یقین رکھتا ہے تو اسی طرح سے ان پر کر رہے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے میرا خیال ہے یہ ساری اپیسوڈ کی پاکستان کے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے تو اہمیت یہ ہے کہ ہم ایک بلکل بروکن اس وقت ایک سوسائٹی بن رہے ہیں جس میں ایکسٹریمیسٹ جو ہیں وہ آ کے چیز پاکستان کے سار کی باؤنٹی لگا رہے ہیں ان کو کھلے عام وہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں کوئی ان کو کچھ رہا نہیں سکتا پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ ایک فریکچرڈ سٹیٹ ہے جہاں پہ الیکشن جو ہے وہ چوری ہو گیا جہاں پہ سپریم کورٹ کے ایک ایک امار پہ اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا ہائی کورٹ کی ایک امار ردی کی ٹوکری میں چلے گئے ہیں کانسیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے مکمل طور کے اوپر لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد مسنگ پرسن بنا دیا جائے کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ٹارچر جو ہے وہ پاکستان میں نارملائز ہو گیا ہے کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہماری جو تیررزم ہے وہ پاکستان میں بھرپور طریقے سے دوبارہ آ چکا ہے اور اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی ہماری حکومت کی سنجھگی تو نظر نہیں آتی اگرچہ چیف آفارمن سراف نے گزشتہ تین چار اپنی جو تقریریں کی ہیں وہ سپیسیفکلی ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی اوپر کی ہیں لیکن ہمیں اس کو پیک اپ کرتی حکومت جو ہے اس طرح سے نظر نہیں آ رہی اور پاکستان کے اندر اس وقت ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے جو کہ تمام پارٹیز ایک اکٹھی ہو کے بنائیں اور ایک کولنگ آف پیریڈ ہو اور اس کے بعد ملک الیکشنز کی طرف جائے یہ جو ایسے ہیں بلانے نے یہ کہہ دیا بلانے نے یہ کہہ دیا اس کا کیا آثر ہے پاکستان کی سوسائیٹی پہ میرا آپ پہ کیا اس کا تعلق ہے عمران خان کی سیاست تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سو اصل بڑا مقدم تو یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے ان کے بغیر پاکستان کی سیاست سٹیبل نہیں ہو سکتی آپ کو سٹیبلیٹی لانی ہے پاکستان میں اس کے لئے آپ کو عمران خان پا شامل کرنا پڑے گا اور عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا ساکچ ہے ٹھیک سر آج بھی عظر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج اتنا ہی گزشتہ دور حکومت میں بھی یہی ہوتا تھا لہٰذا ان میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ یہ پیچھے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا آپ کا دور بھی ایسے ہی تھا جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اور آج کی حکومت کا بھی ایسے ہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے میرا نہیں خیال کہ جبری گمشدگیاں اسلام آباد پنجاب میں تو ہم نے سنی ہی نہیں بلوچستان کا مسئلہ ضرور ہے بلوچستان ایک انسر جنسی میں ہے وہاں پہ ایک سپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے وہاں کے حالات کا تقابل جو ہے وہ شاید نہیں کیا جا سکتا باقی یہ ایسی ایک فالس کمپیریزن بنانا ہے تو دائرہ آج جائز صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا but fact of the matter is کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تو جبری گمشدگی سنی ہی نہیں تھی کبھی جہاں پہ علاقوں میں جو ہمارے ایک گریڈ ایریاز جن کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ ایک عملداری ہے یہاں بڑکو کبھی ہم نے نہیں سنا تھا یہ بعد میں دیکھ آت کو دیکھ دو واقعات ہوئے جیسے متی اللہ جانگا ہو but less than I would say 24 hours میں ریکوبری ہوئی اس کے علاوہ تو کبھی کوئی واقعہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں ان کی basis کیا ہے یہ کومنٹ کرنی